ایک اور اہم کرتے ہیں اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتے اور رابطے مضبوط نہیں ہیں دوستانہ تعلقات بالکل بھی نہیں ہیں لیکن معاہدوں کی پازداری لگاتار جاری ہے اور معاہدوں کی پازداری کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک بار پھر رات دیر گئے پاکستانی ہائی کمشن جو نائی دلی کے اندر موجود ہے انہوں نے سکھ ظاہرین کے لیے ویزے جاری کر دیئے ہیں اور یہ ویزا جب جاری کر دیا گیا ہے تو صاف کر دیا گیا ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ معاہدہ ہے 1962 کا جس کے تحت بازابتہ طور پر مذہبی مقامات پر ایک دوسرے کے لوگ جا سکتے ہیں اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے جو سینئر افسر ہے پاکستانی ہائی کمشن کے نائی دلی کے اندر ساد احمد ان کی طرف سے کل لگ بگ 960 سے زیادہ سکھ ظاہرین کو ویزے جاری کر دیئے ہیں شہیدی دوس ہے ارجن دیو جی مہاراج کا اور ارجن دیو جی گروہ ارجن دیو جی کا جو شہیدی دوس ہے اس دن اور شہیدی دن ہے اس سلسلے میں بہت زیادہ طور پر مختلف مقامات پر تقریبات ہوتی ہیں اور پاکستان کے اندر خصوصی تقریبوں کا احتمام ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آٹھ جون سے سترہ جون تک یہ ویزے فرام کیا گئے ہیں کہ آٹھ سے سترہ تاریخ کے درمیان سکھ ظاہرین جن کی تعداد 960 سے زیادہ ہے وہ پاکستان جا سکتے ہیں جہاں پر وہ گردوارہ پنجا صاحب گردوارہ ننکانہ صاحب گردوارہ کرتارپور صاحب جا کر ماتھا بھی ٹیکیں گے اور خصوصی تقریبات جو شہیدی دوس گروہ گروہ ارجن دیو جی مہاراج کے حوالے سے منائی جاتی ہے اس میں وہ حصہ بھی لے سکتے ہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ بائی لیٹرل پروٹوکال ہے ویزا جاری کرنے کا اور ریلیجیس شرائنس کیور جانے کا اور یہ پروٹوکال نائنٹین سیونٹی فور کا ہے اور اسی سیونٹی فور کے مہائدے کے تاہت یہ آج جاری کر دیا گیا ہیں رات دیر گئے ہیں یہ ویزے اور یہ صاف کر دیا گیا ہے پاکستانی ہائی کمشن ڈلی کے اندر کہ سکھ ظاہرین کے یہ آن لائن جو قاخضات جمع ہوئے تھے ان میں سے تقریباً چھ سو سٹھ سے زیادہ یاتریوں کو اب جانے کی اجازت ہوگی آٹھ جون سے سترہ جون تک یہ ظاہرین پاکستان کے اندر موجود رہیں گے گردوارہ پنجا صاحب جائیں گے گردوارہ ننکانہ صاحب جائیں گے گردوارہ کرتار پنجا صاحب جائیں گے اس مختصر مدت کے دوران اور اس طریقے سے پاکستان کی طرف سے ویزے جاری کی یاد رکھیے گا بھارت سرکار کی طرف سے بھی اس طریقے کی کاروائیاں کی جاری ہیں چاہے وہ اجمیر شریف کی درگاہ کے لیے آنا ہو یا کچھ مخصوص درگاہوں پر پاکستان کے ظاہرین آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آن لائن ویزے وہاں پر دیتے ہیں اگرچہ اس وقت مستقل طور پر کوئی بھی ہائی کمیشنر تاہینات میں ہاں پر نہیں ہیں تاہم جو ڈی ای فیلس چارج انچارج ہے وہاں پر انہیں جو سینئر آفیشل مانا جاتا ہے ان کی طرف سے یہ رات دیر گئے اطلاع دی گئی کہ نو سو سٹھ سے زیادہ بارتیسی کی آتریوں کو ویزے جاری کر دیے گئے ہیں اور مختلف گردواروں کے دوران یوم شہدت کے موقع پر وہ خصوصی پوجاپات اور جو شبت کیرتن ہوتا ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں